ویلکم ٹو عباسی ٹی وی دوستو ایران مغربی ایشیا کا ایک ملک ہے اس ملک کا نام اسلامی جمہوریہ ایران ہے اس ملک کی عبادی 78 ملین سے تجاوز کر چکی ہے اور عبادی کے لحاظ سے 18 سب سے بڑا ملک ہے رقبے کی لحاظ سے یہ 6,36,372 مربع میل پر مشتمل ہے اور رقبے کی لحاظ سے 17 بڑا ملک ہے ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے سرکاری زبان فارسی ہے دارالحکومت تہران ہے اور یہ ایران کا سب سے بڑا شہر بھی ہے اس کی کرنسی ریال ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ایران کے بارے میں چند حقائق جانیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اس کے پانچ زمینی سرحد والے ممالک افوانستان، ترکی، ازربائیجان، پاکستان اور عراق ہیں پارسی ایران کی سرکاری زبان ہے تاہم دیگر زبان ملک بھر میں بولی جاتی ہیں جن میں ترک، کرد اور عربی شامل ہیں ایرانی مسلمان ہیں انیس سو تیس کی دہائی سے پہلے ایران کو فارس کہا جاتا تھا ایران کی حکومت اسلامی اور سیکولر قوانین پر مبنی ایک مذہبی قانونی نظام ہے ایران کا ترجمہ فارسی میں عربوں کی سرزمین میں ہوتا ہے ایران کی دارالحکومت تہران میں دنیا میں بدترین فضائی آلودگی پائی جاتی ہے فضائی آلودگی سے متعلق بیماریوں سے روزانہ تقریباً ستائیس افراد ہلاک ہو جاتے ہیں ایران میں ہر سال چار انچ سے کم بارش ہوتی ہے ملک کے نصف حصے میں خوشک آب و ہوا ہے ایران کے پاس دنیا کے تیل کے زخائر کا دس فیصد ہے ایران ہر روز لگ بھگ چالیس لاکھ بیرل تیل پمپ کرتا ہے یہ دنیا میں تیل پیدا کرنے والا چوتھا بڑا ملک ہے ایران میں ستر فیصد آبادی تیس سال سے کم عمر ہے ایران کو قدیم ترین تہزیبوں میں سے ایک رکھنے کے لئے جانا جاتا ہے اس کی تہزیب تقریباً پانچ سو تیس قبل مسیح کی ہے ایران میں سیٹلائٹ ٹی وی پر پابندی ہے مردوں کے لئے ایران میں شارٹس پہننا غیر قانونی ہے پرشین کیٹ بلی کی مشہور نسلوں میں سے ایک ہے اور اس کی ابتداء ایران میں ہوئی ہے ایران کے چار موسم ہیں سردیوں کے دوران پہاڑی علاقوں میں برخباری ہوتی ہے گرمیوں میں ملک کی کچھ علاقے سوڈگری فارن ہائٹ سے تجاوز کر جاتے ہیں ایران میں لڑکیوں کی شادی تیرہ سال کی عمر میں ہو سکتی ہے جبکہ لڑکے پندرہ سال کی عمر میں شادی کر سکتے ہیں ایک بار جب لڑکی نے شادی کر لی تو اس سکول جانے سے منع کر دیا جاتا ہے بالغوں میں خواندگی کی شرح ترانوے فیصد ہے جو انیس سو ستر کی دہائی میں سینتیس فیصد تھی ایرانی اپنے فارسی کالین کے لیے عالمی شہرت یافتہ ہیں جسے وہ دھائی ہزار سال سے تیار کر رہے ہیں ایران پستہ اور زافران تیار کرنے والے ممالک میں سے ایک ہے ایرانی پندرہ سال کی عمر میں قانونی طور پر ووٹ دے سکتے ہیں دہی کو ایک قسم کا موجزاتی کھانا سمجھا جاتا ہے السر اور سن برن سمیت متعدد بیماریوں کی علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے ایران میں شراب پر پابندی ہے تاہم غیر قانونی طور پر سمگل شدہ الکوہل ایک ایسا کاروبار ہے جو ہر سال سات سو ملین لاتا ہے ایران کے پاس بہر ہند اور بہر کیسپین کے ساتھ ساحل ہیں یہ واحد ملک ہے جس نے دونوں کے ساتھ ساحل کی لکیریں بنائی ہیں ایران میں قلیل مدتی شادی ایک آپشن ہے اس مشک کو سیکھے کے نام سے جانا جاتا ہے اور شادیاں کچھ گھنٹوں یا کچھ سال جاری رہ سکتی ہیں معاشی کش مکش کی وجہ سے بہت سے لوگ شادی نہ کرنے کا انتخاب کر رہے ہیں انٹرنیٹ ایران میں سینسر ہے بہت سے ایرانی فرش پر کھانا کھاتے ہیں ایران ہی ایشیاتک چیتے کی واحد رہائشگاہ ہے جو انتہائی خطرے سے دوچار ہے ایران میں دنیا کی پہلی ونڈ میلز ایجاد کی گئی تھی یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پہلا پوسٹل میل سسٹم پانچ سو پچاس قبل مسیح میں ایران میں بنایا گیا تھا دوہزار تین میں ایران میں آنے والے زلزلے میں تیس ہزار سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے تھے ایران میں کسی سے ملنے پر اپنے میزبان کو پھول یا پیسٹری لانے کا رواج ہے ملک کا سب سے بڑا نسلی گروہ فارسی ہے جو کل عبادی کا تقریباً اکسٹھ فیصد ہے ایران پوری دنیا میں قدرتی گیس پیدا کرنے والا دوسرا بڑا ملک ہے ایران ایک ایسا ملک ہے جس کی بہت زیادہ مقبول تاریخ ہے مذہب سے بے حد عقیدت رکھتے ہیں ایران کے پاس ایسے قوانین اور رسوم ہیں جو اسے دنیا کے دوسرے ممالک سے الگ کر دیتے ہیں ملک کے سنگمیل تاریخی مقامات اور جغرافیہ سب مل کر اس کو دنیا کا سب سے منفرد ملک بنا دیتے ہیں دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئے ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں اس کے علاوہ دیگر معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ڈیلی کی ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ